السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عید العزا کب یعنی کہ بقرائیت کب ہے تو دوستو جیسے کہ ہم سب ہر سال عید العزا یعنی کہ بقرائیت کب اس سبرے سے انتظار کرتے ہیں کہ کس دن ہم سب بقرائیت کس دن نماز پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں قربانی کریں گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ بقرائیت کب ہے اور دوستو جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ قربانی کرنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سنت ہے اور دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ ایک دنبہ بھیج دیا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ قربان ہوا اور تب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کا آگاز ہوا اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال قربانی کرنے کا حکم دے دیا اور دوستو ہر سال آخری مہینے جلجہ کی دس تاریخ کو ادلعزا کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان قربانی کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی ہر مہینے کی شروعات چاند سے ہوتی ہے دوستو کبھی انتیس کا چاند نکلتا ہے تو دوستو کبھی تیس کا چاند نکلتا ہے جو کہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں دوستو اگر اس بار انتیس کا چاند نکلے گا تو انیس جون کو چاند نظر آئے گا اور انتیس جون کو بقرعیت کا دن ہوگا جس دن ہم سب اللہ کے بارگاہ میں قربانی کریں گے اور دوستو اگر اس بار تیس کا چاند نکلا تو انیس جون کو چاند نظر آئے گا اور انیس جون کو جلجہ کی پہلی تاریخ ہوگی یعنی کہ ایک تاریخ ہوگی اور تیس جون کو بقرعیت کا دن ہوگا انشاءاللہ